اشہد ان محمد الرسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پشلی دفعہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر سن چکے ہیں لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ سورہ فاتحہ نماز میں ہر رکعت میں پڑی جاتی ہے اس لئے اس کی تفسیر کو دورہ لیا جائے تو لہٰذا میں سمجھے کہ آج قرآن شریف کا پانچمہ دور شروع ہو رہا ہے اور پھر میں آپ کے آگے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میری تفسیر کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پہلے قرآن ہی سے سمجھنے کی کوشش کا ہے اگر کوئی آیت ایکسپلینیٹری نہیں ملتی ہے تو پھر حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں تیفرے سٹیج میں اگر قرآن اور حدیث میں بھی تفسیر نہیں ملتی ہے تو پھر جو علماء کی تفاثیر ہیں ان پہ غور کریں اور چوتھا سٹیج کیونکہ سائنٹیفک مضامین قرآن میں یعنی بعض لوگ جو گنے ہیں ساتھ ساڑھے ساتھ سو سے زیادہ آیات جو ہے قرآن میں آئی ہیں سائنٹیفک مضامین کی تو اس کو ہم اپنی موجودہ سائنٹیفک نالج میں اس کا انٹرپریٹیشن بعض آیات کا کریں تو لہذا آج انشاءاللہ سمجھے کہ یہ پانچمہ دور سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ہم شروع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قرآن ختم کرنے کی نہیں بلکہ بار بار شروع کرنے کی اور جو بھی ہم سن رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ اب یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے فتحہ اس کا مطلب کھولنے کا بھی ہوتا ہے فتحہ کامیابی کا بھی ہوتا ہے تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خرآن اس سورت سے کھل رہا ہے the opening chapter opening جس کو آپ بولیں گے اور پھر اس کے یعنی سورہ فاتحہ کی خاص بات یہ ہے کہ حدیث میں بات آئی ہے کہ یہ شفا ہے اس میں بیماروں پر پڑھ کے جو ہے پھوکنا چاہیے بیمار جو ہے اس کو پڑھنے سے جو ہے ان کو شفا ہوتی ہے اور شان نزول اگر آپ دیکھیں اس کا اگر شان نزول اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے کرونالوجیکل آرڈر جو پہلی پانچ آیات نازل ہوئی سورہ الاخ کی اس کے بعد میں سورہ خلم کی پھر سورہ مضمل کی پھر سورہ مدسر کی اس کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئی مگر اس کی شان یہ ہے کہ یہ پہلی مکمل صورت ہے پہلی مکمل صورت ہے تو اب ہم اس کو یہ معنی سمجھنے کے بعد اور ایک ایک جو اہم بات یہ ہے کہ یہ صورت کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ بغیر اس صورت کے پڑھے کے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے لہٰذا اگر ہم کو اس کے معنی ذہن میں بیٹھ جائیں تو پھر نماز میں وہ کیفیت انشاءاللہ پیدا ہوگی جو ہونا چاہیے تھا اب یہاں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پر شروع ہوتا ہے برکت کے لئے اللہ کے نام سے ہم شروع کریں گے کہ اللہ کے معنی جو ہے ہم کو کس طریفے سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو لفظ ہے یہ اسم ذات ہے دیکھیں ذات کس کو بولتے ہیں پرسنیلیٹی میرا ایک نام ہے اس کو اسم ذات بولیں گے اور صفات کیا ہیں میری کچھ خصوصیات ہیں اگر کسی کو میرا نام نہیں معلوم تو کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ صاحب وہ صفید داڑی ہے اور صفید بال ہیں اور موٹی آئینک لگاتے ہیں اس طریقے سے جو ہے مجھے پہچھاننے میں صفات سے مجھے پہچھاننے میں آسانی ہو جاتی ہے تو اب یہ جو اسم ذات ہے اللہ تعالی کا یہ اسم ذات کا ترجمہ نہیں ہوتا کسی بھی نام کا ترجمہ نہیں ہوتا آپ اپنے نام لے لیجئے اگر آپ انگلینڈ چلے جائیں کوئی عبد الرحمن صاحب ہیں تو ان کا نام جو ہے سلیو آف دی بینیفیسنٹ بول کے وہاں پاسپورٹ میں نہیں لکھتے وہ عزا میں نہیں لکھتے تو عبد الرحمن نام انشاءاللہ عبد الرحمنی رہے گا تو اس طریقے سے اللہ کا نام اللہ کے نام کا ترجمہ نہیں ہوتا اب ہمارے پاس غلطی کیا ہوئی کہ اللہ کے نام کا ترجمہ خدا کر دیا جہاں اللہ رہنا چاہیے تھا وہاں خدا کر دیا تو لفظ اللہ پڑھنے کا سواب مارک آ گیا اور انگلیش میں کرے کے اللہ کے بجائے گوارٹ کر دیا تو محمد 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 پیکٹھول رحمت اللہ علیہ پہلے مفسر تھے انگریزی کے جنہوں نے یہ بتایا کہ اللہ کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا نہیں کرنا چاہیے تو لہٰذا انہوں نے اپنے انگریزی ترجمہ لفظ اللہ استعمال کیا اب رہا کہ یہ گوارٹ کا جو لفظ ہے اس کا ایکویلنٹ اس کا مساوی عربی میں ہم کو کیا ملتا ہے وہ ہے لفظ الہہ تو اللہ اور الہہ میں کیا فرق ہے دیکھیں کلمے کی معنی نہیں سمجھ میں آ رہے ہم کو اللہ اور الہہ جب تک نہیں سمجھیں گے کلمے کے معنی نہیں سمجھ میں آئیں گے الہہ کا مطلب head of the state head of the universe جیسا اس کو خران میں سورہ خصص میں 38 آہت میں فیرون کے ذریعے استعمال کر کے بتایا گیا کہ کیا تم میرے علاوہ اور کسی کو الہہ لیتے ہو تب جن کو تاریخ معلوم ہے وہ معلوم ہے کہ فیرون بادشاہ تھا مصر کا he was the ultimate authority in ایجپٹ تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو الہہ ultimate authority سمجھتا ہے تو اس نے کہا حالانکہ فیرون بدپرست تھا وہ خران سے خود ثابت ہے کہ کیا آپ ان لوگوں کو پھوڑ دیں گے کہ آلیہ تک آپ کے جو الہہ ہیں ان کو چھوڑ دیں اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ فیرون خود بدپرست تھا اور وہ الہہ اس سنس میں اپنے آپ کو بولتا تھا کہ میں بادشاہ کی حیثیت سے ultimate authority اختیارِ آلہ جس کو بولتے ہیں میں ہوں تو خران نے الہہہ کو سمجھا دیا ہماری نظر سے باز لوگوں کہ یہ بات نہیں گزری تو اب الہہ کا مطلب کیا ہے جو designation ہے الہہ عہدہ ہے الہہ اللہ جو ہے اس ذات کا نام ہے جس جو اس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی مثال لیجے آپ کہ بھئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اگر کوئی بولتے کہ خلیفہ انتہ عہدہ تھا نام انتہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اگر اس زمانے میں کوئی بولتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ خلیفہ اگر کوئی خلیفہ بولتے تو سمجھ جاتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے خلیفہ کا عوضہ تو رہا لیکن ذات بدلتی رہی یہاں اللہ کیونکہ ہمیشہ سے ہے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ الہ کا عوضہ کوئی نہیں نہیں سکتا یعنی ساری کائنات کا سوپریم ہیڈ ہمیشہ اللہ تعالی رہے ہیں اب ہیں اور ہمیشہ رہیں گے لہذا لا الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اب کلمہ سمجھ میں آیا بغیر کلمہ سمجھے اسلام کے کیسا عمل کریں گے مطلب یہ ہوا اللہ کے سوا ہم کسی اور کو ایتھاریٹی نہیں مانیں گے اللہ کے سوا ہم کسی اور کو ایتھاریٹی نہیں مانیں گے اب رہی آگے بڑھئے کہ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ کسی بچ کا نام کبھی نہیں رہا ہے اور پھر اس کا مونس نہیں ہے فیمنائن نہیں ہے گاڈ کا فیمنائن ہے گاڈس اس کا پلورل نہیں ہے گاڈ کا پلورل ہے گاڈس اللہ کا پلورل نہیں ہے پھر اس کے بعد میں ہم ان کو کیسا پہچانے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو کیسا ہیں یہ پہچاننے کی چکر ہے پورے جو پہچان لیا وہ تو خوشخصمت ہو گیا جو نہیں پہچانا وہ بدخصمت ہے اللہ کو نہیں پہچان رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیسا پہچانے ہیں صفات سے پہچانے اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے قریم ہے غفار ہیں جبار ہیں خہار ہیں دو احادیث اگر آپ ملائے تو تقریباً ایک سو بابی سے ایک سو چھبیس جو ہے اسماع الحسنہ ملتے ہیں غفور ہیں افو ہیں شدید الاخاب ہیں تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات سے آپ پہچھاننا ہے علیم ہے وہ علیم ہے جب ہی تو عالم ہے ہم کو کچھ علم دی ہے جب ہی تو ہمارے پاس علم ہے اگر وہ علم نہیں دیتے تو ہمارے پاس علم کیسا رہتا تو قرآن میں احادیث میں نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سائز دیوی ہے نہ کوئی ویڈ دیاوا ہے نہ کوئی شکل ڈسکرائبڈ ہے تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کو صفات سے پہچھانے ذات پہ امیجن کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ پھر آپ ذات کو اگر امیجن کریں گے تو پھر آپ کے ذہن کا نقشہ بن جائے گا اس کے ایک مثال کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتے ہیں ہر ایک کے معاملات کو حل کرتے ہیں تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی ان کے کئی سر ہوں گے کئی آنکھیں ہوں گی کئی کان ہوں گے کئی ہاتھ ہوں گے لہٰذا ایک مجسمہ ویسا بنا دیا کئی آنکھ کئی کان تو آپ تصور کرنے اگر دیکھیں آپ میں محدود ہوں اللہ تعالیٰ لا محدود ہیں تو ایک محدود چیز میں لا محدود چیز نہیں سما سکتے آپ حسین ساغر میں لے کے جا کے اگر ایک آدھے لیٹر کا دودھ کا باٹل پھیکے آپ تو تھوڑی دیر وہ سفیدی معلوم ہوگی اس کے بعد میں وہ ماحول میں کھو جائے گا محدود دودھ لا محدود پانی میں اپنی آئیڈنٹیٹی کھو جائے گا لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حسین ساغر کو دودھ کے ایک لیٹر کے شیشی میں میں بھر لوں گا تو یہ اس کی ہماخت ہے انالحق یہ اس کی ہماخت ہے کہ میں لا محدود کو میں جو ہے اپنے محدود جسم میں جو ہے کس طریقے سے افضاب کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو پیچھانے کے سامنے تو ایک سیچویشن جو ہے قرآن میں بتایا گیا دیکھیں ہم قرآن حدیث سے نہیں ہٹیں گے لوگوں کے خیالوں پہ نہیں جائیں گے ان کے اپنے ذاتی ایکسپیئنسز پہ نہیں جائیں گے قرآن میں ایک سیچویشن بتایا گیا ہے کہ جو ہے تم ایک سمندر میں سفر کر رہے ہو اور ایک دم ایک توفان آ گیا ہے ایک بڑی موج آئی ہے اور تم کو یقین ہو گیا ہے کہ اب بچنے کی کوئی صورت چیزیں تمہارے ذہن میں رہتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں صرف اللہ تمہارے دل و دماغ میں رہ جاتا ہے یہ ہے اللہ ہوائی جاز میں بیٹھے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی اناؤنس ہوا کہ بھئی پلین کریش ہونے والا ہے کریش لانڈنگ کرنے والا ہے اس وقت نہ آپ پائلٹ کو پکاریں گے نہ ایروسپیس کو پکاریں گے کس کو پکاریں گے آپ اللہ کو پکاریں گے ایک ریگستان میں ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے بچہ بیمار ہو گیا ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے دعاؤں کا سہارا لیں گے آپ اللہ کو پکاریں گے یہ ہے اللہ اور ایک ایک چلی حدیث پہ آئیے حدیث یہ ہے کہ انسان مجھے تقلیف حدیث خدسی ہے حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری و مسلم میں ریپورٹڈ ہے صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان مجھے تقلیف دیتا ہے زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں زمانہ ہوں میں ہی دن رات کی حیر پھر کرتا ہوں انت دہر عربی میں دہر اب ارزو میں دہریہ بن گیا ہو کچھ اٹھائی مفہوم نکال لی ہو اس کا انت دہر میں زمانہ ہوں اب یہ کیسا زمانہ ہے زمانہ اس وقت گزر رہا ہے میری عمر ایک ایک لمحہ کر کے موت کے خریب چلے جاری ہے یہ آپ اس کو لوہے کی شیخ سمجھ رہے ہیں یہ کبھی نہ کبھی تباہ ہوگی اس پہ زمانہ گزر رہا ہے یہ کرسی پہ زمانہ گزر رہا ہے اس مسجد پہ زمانہ گزر رہا ہے زمانہ گزر رہا ہے بس ہر ایک کو زمانے کا حساس ہے یہ ہے دہر اس کو پہچھانے تو کہا کہ تم میں سے تین بات نہیں کرتے میں چوتا ہوتا ہوں زمانہ کانی ہے تم میں سے پانچ بات نہیں کرتے میں چھٹا ہوتا ہوں تمہاری رگے جان سے میں خریب ہوں انسان اور اس کے دل کے بیچ میں آ جاتا ہوں تو یہ تمام چیزوں کو جیسا سائنس میں مارڈل بیلڈنگ بولتے ہیں کہ بھئے ایک ایٹم کا مارڈل رہن میں ہو اس طریقے سے ہمارے ذہن میں بیٹھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے پہچانے اب معلوم ہو گیا ہے کہ انت دہر آپ ہی زمانہ ہے تو آپ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں سکتی نا آپ سے زمانہ تو ہر جگہ ہے کونسا مخام کائنات میں جہاں ٹائم نہیں ہے اور پھر سائنٹیفک پروف بھی مل گیا اس کا سکسٹ اپریل ٹو تھاؤزن ٹو بی بی سی کی نیوز دو پہر میں اس کو نیوز میں بولا گیا کہ سائنٹس نے تحقیق کیا کہ اس کائنات کی تقلیق سے پہلے بگ بینک سے پہلے دیر واز اونلی ٹائم صرف زمانہ تھا تو اللہ تعالیٰ بولنا ہے کہ انتدار میں تھا اور ایک ایک حدیث پہ آئیے آپ مشکات کے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کائنات کی تقلیق سے پہلے کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات تھی تو سائنٹیفک پروف بھی مل گیا آپ کو اب یہ دیکھیں اب اس میں جب آپ کھو جاتے ہیں کہ زمانہ آپ کو observe کر رہا ہے اور زمانے کا کوئی shape نہیں سمجھ میں آتا کوئی time نہیں سمجھ میں آتا ان اللہ بکلی شہین محیط محیطہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے ہاتھے میں لیے ہوئے ہیں زمانہ ہر چیز کو اپنے ہاتھے میں لیے ہوئے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی دیں جب تک آپ پہچھانیں گے نہیں پھر مانیں گے کیسا بلائن فیتھ ہو گیا نا قرآن میں تو لوجیکل فیتھ کی بات ہو رہی ہے آرگیومنٹ پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی خدر تو دوسری چیز ہے ایک دعوت ہے جیسا آپ آرٹسٹ کو اس کے آرٹ سے پہچھانتے ہیں اگر بہترین آرٹ ہے تو بولنگے کہ فلانا آرٹسٹ بڑا بہترین ہے اگر آپ اس کا آرٹ نہیں دیکھیں اب خالی لوگ بولیں کہ صاحب یہ آرٹسٹ ہے اس کی تعریف کرو بولے تو کیسا تعریف کریں گے آپ اس کے آرٹ سے واقف نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو آرٹ ہے وہ ساری کائنات ہیں ساری کائنات پر ہم انشاءاللہ عالمین کے تفسیر میں جب انشاءاللہ آئیں گے تو اس پر غور کریں گے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان سکتے ہیں اور پھر ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق ہے there is only one creator rest is creation ایک ہی خالق ہے باقی سب مخلوق ہے شرک کیا ہے مخلوق کو اٹھا کے خالق کے لیبل پر بٹھانا یہ نہیں ہونا ہے مخلوق کو مخلوق میں سے کسی بھی چیز کو اٹھا کے خالق کا دردہ نہیں دینا ہے یہ شرک پھر اس کے بعد میں رحمان اور رحیم پہ اگر ہم آئیں تو خوران سے جو ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے سامان کو رحمت کہا گیا ہے محبت کو رحم کو ترس کو خوران کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کو مغفرت کو اور یہ تمام رے ہے میم کا جو مادہ ہے اس میں رحمت کہا گیا ہے اب اس کو رحمت کو سمجھنے کے لیے رے ہے میم سے ارہام بھی ہے ماں کے جو رحم ہوتے ہیں وومز جو ہوتے ہیں تو یہ رے ہے میم سے وہی لفظ کیوں بنا مسلحت ہے اس میں تو یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ جس طرح ماں اپنے پیٹ کے اندر کے بچے کو پالتی ہے حفاظت سے اس کی غزہ کا خیال رکھتی ہے نہیں جو چیزیں اس کو پسند نہیں ہیں ڈاکٹر اگر بولا تو وہ بھی کھاتی دوائے کھاتی کائے کے لیے وہ بچے کی حفاظت کرنے کے لیے رحم میں جو بچہ ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ساری کائنات پہ اپنی رحمت برسائے ماں کی طرح جو ہے ماں کی رحمت کی طرح ساری کائنات کو رحمت کے مزاد سے پال رہے ہیں اور پھر رحیم کیا ہے رحیم صفت ہے ترس کھاتے ہیں تو اب اس کے بعد اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہو رہا ہے کہ بی کا مطلب ہے یہ کہ ان سے پر اللہ کے نام سے نکلی ہوئے اللہ کے نام پر نکلی ہوئے اب جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں گورنمنٹ آرڈر نکلتا in the name of the governor of اندھر پردش central گورنمنٹ کے جو رہتے ہیں ان کو نکلتا in the name of the president of india in the name of in the name of اللہ اللہ کے نام سے نکلی ہوئی ہے چیز ہے اللہ تعالیٰ کیسے ہیں اپنی دو dominating صفات بتا رہے ہیں کہ رحمان ہے اور رحیم ہے رحمان کا مطلب کیا ہوا فائدہ پہنچانے والے ہیں رحیم کا مطلب ترس کھانے والے ہیں ترس کھا کر اس کتاب کے ذریعے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مزہ آئیں گا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن نے رحیم کرنا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے جو رحمان اور رحیم ہے پھر رحمت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ستر ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے ہم سے اور پھر ایک فیصد رحمت انہوں نے دنیا میں باٹ دی ہے جس کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے ماں سے زیادہ کوئی رشتہ کسی سے محبت نہیں کرتا ماں جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں جو ہے تھوڑی سی کانٹروورسی ہے مسلک میں شافعیوں کے پاس اور عربی قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت گنی جاتی ہے قرآن کی اور ہنفیوں کے پاس یہ آیت نہیں گنی جاتی ہے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی تیسمی آیت میں بیچ میں مضمون آ گیا تو ملکہ بلخیس کو جو سلمان علیہ السلام لیٹر لکھتے ہیں تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیچ میں ایک آیت آ گیا پھر حکم یہ ہے کہ اخرا بسم ربک اللہ الرحمن الرحیم پڑھو آپ کے پالنے والے کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا پالنے والے کا نام کیا ہے اللہ تو لہٰذا ہم خرآن پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر اور ایک سورہ نحل میں نائنٹی ایت آیت آئی ہے کہ جب تم خرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود سے اب کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خرآن کا ایک حصہ ہے اسی لئے خرآن پڑھنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم پڑھنا پڑھنا اب یہ طریقہ معلوم ہو گیا ہے کہ جب بھی ہم خرآن دیکھ کے پڑھیں گے یا زبانی پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آتا ہوں اس شیطان کے وسوسوں سے جو دھتکارا گیا ہے اب شیطان کو شیطان کو بھی پہچھاننا پڑھے گا شیطان کون ہے خرآن اور حدیث کے خلاف جو بھی بات دل و دماغ میں دالتا ہے وہی شیطان ہے من الجنہ کی ونناس پڑھ چکے ہیں یہ جنوں میں سے بھی وسوسے آ رہے ہیں آپ فوراں پہچان دیجئے کہ یہ شیطان ہے جو نماز میں اٹینشن ڈائیورٹ کر رہا ہے پہچان لی آپ یہ شیطان ہے جو اچھی چیزوں میں جو ہے آکے آپ کو خلل انداز ہوتا ہے پھر اس کے ہمارے لحاظ سے جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الحمد ساری تعریف عام طور پر ترجمہ کیا گیا ہے ساری تعریف سارا شکر حمد کا ترجمہ ال کے کیا معنی ہوتے ہیں دیکھیں میں میں تاریخہ یہ عام طور پر پورے قرآن میں جو پچھلی دفعہ بھی چلا ہے کہ ہو سکا تو ہر لفظ ہر آیت پھر وہ سرکو کا مفہوم ہمارے ذہن میں بڑھ جائے ال کا مطلب ہوتا ہے د I purchased a house the house is very big میں ایک گھر خریدا وہ گھر میں جو خریدا وہ گھر بہت بڑا ہے تو الحمد کا مطلب یہ ہے کہ حمد نامی جو چیز ہے تعریف نامی جو چیز ہے شکر نامی جو چیز ہے وہ صرف اللہ کے لئے ہے ختم اور کسی کے لئے نہیں کیوں اس لئے کہ تمام کام اللہ تعالی ہی نے کیے ہیں ہمارے میں کچھ خوبی ہے تو وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی خوبی ہے ہماری اپنی ذاتی خوبی نہیں ہے یہ پوری انا کی اور اکڑ کی چکر چلے جاتی یہ پوائنٹ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مجھ میں جتنی خوبیاں ہیں چاہے وہ صورت شکل کی ہو چاہے ذہانت کی ہو انٹیلیجنس کی ہو چاہے فیزیکل سٹرنٹ کی ہو جو بھی ہے وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے تو آپ تعریف اسی کی کریں گے جو کچھ کام کرتا ہے جب سارا کام اللہ تعالی نے کیا ہے تو پھر ساری تعریف اور سارا شکر اللہ تعالی کے لئے ہے دوسرے کہاں سے آگئے بیچ میں آپ میں اکثر لوگ ہاک ملانے آئے تو جو میں منع کرتا ہوں کہ ابھی مت کرو ایسا کوئی چیز پسند آتی ہے تو دعا کرو دل میں الحمد بولو لوگوں کا نفس موٹا کیوں کرتے ہو تعریف تو اللہ کی ہے اگر کوئی چیز ہے تو اس کی دی ہوئی چیز ہے تو ساری تعریف اب تعریف کے واسطے جو ہے اب کہے اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ کس کی تعریف ہے رب 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 العالمین یہ عالمین کا پالنے والا اب رب کا جو عربی میں اردو میں ترجمہ آیا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت تک تبدیل کرتے ہوئے پالنا حتیٰ کہ وہ اپنی کمال تک پہنچ جائے رب کے معنی یہ آ رہے ہیں اب ہم اس کو ایک لفظ میں کیسا کریں گے پالنے والا بول دیئے پالنہار بول دیئے پروردگار بول دیئے لارڈ بول دیئے چریشر بول دیئے فوسٹرر بول دیئے جس کو جو دل میں آیا بول دیا تب یہ عربی کی یہ شان ہے کہ یہ ایک لفظ کا ایک لفظ میں ترجمہ کرنا مشکل ہے اس کو سنٹنس ہونا پڑتا یعنی کوئی ایسی ذات جو اپنی مخلوق کی حالت بدلتے چلے جا رہی ہے عالی حالت بتا دے جا رہی ہے جب تک کہ وہ اپنے کمال تک نہ پہنچ جائے وہ اس کو رب بولتے ہیں اور پھر عالمین عالمین کا پالنے والا عالمین کیا ہے اب عالمین جو ہے علم سے ہے عالم کا مطلب پہچان کی کوئی چیز نشانی جیسا جو لوگ حج کو گئے ہیں وہ دیکھیں گے کہ جو ہے ملیسیا کا جو گروپ رہتا وہ ہمیشہ ان کا لیڈر ایک جھنڈا لے کے پھرتے رہتا ساتھ گروپ کے تو جھنڈا نشانی ہے یہ ملیسیا کا گروپ ہے اگر کوئی کھو جائے تو جا کے مل جائے پہاڑوں کو بھی کہا گیا ہے علامات جہازوں کو کہا گیا ہے تو نشانی یعنی نشانی کا مطلب کیا کہ ایسی چیز جس سے کوئی اور چیز پہچانی جائے عالمین کیا ہے عالمین وہ کائنات جس سے رب پہچانا جائے اللہ پہچانا جائے وہ خلقت وہ یونیورس وہ کریشن جس سے اللہ تعالیٰ پہچانا جائے اور بڑی خاص بات ہے کہ عالمین کا سنگلر واحد قرآن میں کئی استعمال نہیں ہوا ہمیشہ پلورل استعمال ہوا کیونکہ عالمین پلورل ہے عالم ماضی عالم حال عالم مستقبل ایکسپینڈنگ یونیورس ہے یہ لمحہ اب یونیورس جو ہے نیکس لمحہ بدل گئی عالم حیوان عالم نباتات یعنی کئی خسم کے عالم ہیں سپیریچول ورڈ انٹیلیکچول ورڈ ایموشنل ورڈ پھر فائنلی کانٹم فیزکس کی ایک دریافت ہے ایکسپیریمنٹلی اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا گیا ہے کہ کئی عالم ہیں یہاں ایک وقت میں کئی سائنٹیفیکلی بھی یہ بات آگئی ہے کہ کئی عالم ہیں ایک عالم نہیں ہے عالم نہیں ہے بلکہ کئی عالم کئی عالم ہے تو لہذا عالمین موسٹ اپروپریئٹ ورڈ معلوم ہوتا ہے کرییشن کے لیے پلورل استعمال کرنا پھر ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ذات ہے جو واحد ہے ان کا کرییشن ہمیشہ پیرز میں اور پلورلز میں وَلَمْ يَقُنْ لَوْ قُفُوَنَ وَيْسَهَا ہی نہیں کوئی پورا کرییشن جو ہے جمع میں ہے پورا کریشن پیرز میں ہے کوئی واحد نہیں ہے سوئے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک کا پیر بناوائے اب یہ ہے کہ ہم غور نہیں کریں وہ بات اور ہے لیکن ہر چیز کا جو ہے پیر بناوائے تو اب یہاں یہ بات آئی ہے کہ ساری تعریف سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو یہ عالمین کو پالنے والے عالمین کے مالک اب چلیے سب اب تعریف وہی کر سکتا جو تعالیٰ کو پیچھاننے کے لیے آپ عالمین کو پیچھان نہ کہ یہ سولار سسٹم ہے اس میں پلانیٹ ہیں یہ 13,000 13,000 کلومیٹرز کا یہ گولہ ہے جو گھوم رہا ہے اپنے اطراف ایک چکر ایک دن اور سورج کی اطراف ایک سال ایسے نو پلانیٹ سے بیچ میں سورج ہے اس سن ہے اور پھر یہ سورج ایک گیلیکسی میں ہے جس کو ملکی وے بولتے ہیں ایسے لوکل گروپ میں 17,18 گیلیکسی ہیں اور پھر ساری دنیا میں 150 بلین گیلیکسی ہیں تقریبا اور ہر گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹار ہے اور بہت زیادہ سٹار سورج سے بڑے کے طرح لاؤز کے طرف سے چل رہا ہے جو ہے روز صبح میں سورج دکھتا ہے شام میں غروب ہوا دکھتا ہے زمین ایسے ویسٹ ویسٹ روٹیٹ کرتی ہے خانون ہے خانون اللہ تعالیٰ کا بنایا ہے اس وقت ہم بیٹھے ہیں ٹکے بیٹھے ہیں گرائیویٹی ہے ہم کو تو پھر رکھ نہیں سکیں گے یہ رمویت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پہچھانے کے لیے آپ کو میٹیریل یونیورس جو ہے وہ بھی جاننا پڑے گا اور جب کہیں آپ جا کے تعریف کر سکیں دو مثالیں لے لیے ایک دفتر میں گئے آپ نئے ایمپلائی ہوئے ایک صاحب تعریف کر رہا ہے بھئی یہ آپ کے باس ہیں آپ بھلے بڑی خوشی ہوئی ملکہ ایزی لیے آپ بلکو تو بھلے یہ کام آپ کو ہی الورٹ کریں گے ذرا تھوڑی پریشانی ہے آپ کو کیجولی لیو لینا ہے تو انہی سے لینا پڑے گا تھوڑی اور عزت بڑی پھر معلوم ہوا کہ یہ آپ کانفیڈنشل ڈیپورٹ خراب کر سکتے آپ اینیول انکریمنٹ روک دے سکتے اور تھوڑا در پیدا ہوا پھر بولے آپ ٹرانسفر بھی کر کے پھیک سکتے کئی بھی دون کھڑے پھر اور در گئے آپ پھر معلوم ہوا کہ آپ کو دسمیز بھی کر سکتے ہیں تو جیسا جیسا ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے ان کی قدر دل میں بڑھتے چلے جاری ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہی نہیں خالی موسم ہو رہے ہیں اللہ اکبر کتنے اکبر ہیں کتنے بڑھے ہیں کچھ اندازہ ہی نہیں ہمارے تھوڑا بھوٹ اندازہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے تو معلوم ہوا کہ الحمدلللہ رب العالمین کے لئے عالمین کا بھی ہم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میٹیریل یونیورس کیا ہے ہمارا کیا سسٹم ہے کیسا چل رہا کتنے سسٹم ہیں ہمارے نروز سسٹم ہے ریپروڈکٹیو سسٹم ہے لوکوموٹری سسٹم ہے کیا سسٹم ہمارے پاس کام کر رہے ہیں میں اپنا کام کر رہا لیکن وہ اندر اپنا کام کر رہا ہے ہاٹ چل رہا ہے بلڈ پمپ ہو رہا ہے دماغ کام کر رہا ریکار کر رہا ہے بولنے لگوار رہا مو کام کر رہا ہے یہ جب یہ پورے خوانین معلوم ہو میٹیریل یونیورس کے ساتھ تو میٹیریل یونیورس تو ہو سکتا ہے کہ جب کچھ تھوڑی بہت تعریف ہم اللہ تعالیٰ کی کر سا کر رہا ہم جانتے ہی نہیں تو تعریف کیا کر رہی اب ایک کرکٹر ہے ایک صاحب پرانے شہر کے بچارے کرکٹر سے واقف ہی نہیں ہو ایک صاحب بولے یہ فلانے کرکٹر تو اس کی کیا عزت کریں گے ہمارا اللہ معاف کرے ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی ہے ہم پیچھا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کو اسی لئے بولا کہ قائنات پہ غور کرو اپنے آپ پہ غور کرو مجھے پیچھان کے لئے تو جب اللہ تعالیٰ کا پیچھان گے تو پھر جا کے کچھ تعریف اللہ تعالیٰ کی نکلے گی کہ الرحمان الرحیم بات پہلے سمجھ گئے ہیں کہ یہ فائدہ پہنچانے والے رحمان سیغہ مبالغہ ہے جیسا علیم ہے صفت ہے جب وہ علم کو ظاہر کرتے ہیں تو اس کو علم بولتے ہیں اور پھر بہت زیادہ علم ہوتا ہے اس کو تو معشوق پہ نظر رکھنے والے کو رقیب بول دی رقیب آسماء الحسنان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں صفات میں تو یہ پہچھانے نہیں تو ان کے ناموں کو مسیوس کر دیا لوگوں سے بولتے صاحب آپ ہمارے مائی باپ ہیں آپ ہمارے مالک ہیں نہیں مالک مزاق میں بھی بولتے تو یہ پہنچانے والے ہیں مالک کس کو بولتے ہیں اونر یہ دستی میری ہے میں اس کا مالک ہوں کسی کا حق نہیں میں پھاڑ کے پھیک دیتا ہوں جلا دیتا ہوں کچھ بھی گئی دھولاتا نہیں دھولاتا میں اس کا مالک ہوں تو اللہ تعالیٰ مالک ہے ماسٹر ہے کب کے ماسٹر ہیں یوم دین یوم کس کو بولیں گے آپ یوم جو ہے ایک دن کے واسطے بھی آیا ہے ہزار سال کے واسطے بھی آیا ہے پچاس ہزار سال کے لئے بھی آیا ہے خوران میں اب یوم کے معنی پیریٹ کی ہو گئے دین کا مطلب لغوی معنی اگر آپ لغت کے میں تو دین کا مطلب خانون تو یوم دین کیا ہوا یعنی ایسا دن جس میں خانون کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے یہ خانون ہے اس خانون کے بنیاد پر خیامت میں فیصلے ہوں گے وہ دن اب مالک کیوں کہ اس دن اور کوئی مالک نہیں ہوگا نو بوش نو بلیر سوال نہیں پیدا ہوگا وہ اکیلا مالک رہیں گا سب کھڑے بے رہیں گے کٹے ریم وہی فیصلے کرے اب یوم دین ایک حدیث میں بات آ رہی ہے کہ خیامت کا دن سورہ مارج کی چوتھی آیت میں آئی ہے غالباً پچاس ہزار سال کا ایک دن جو ہوگا تو رسول اللہ سے لیکن مومن پہ فرض نماز پڑھنے کے برابر ہوں سوچ کے دیکھیں آپ کیا شان مومن تھی میں پچھلی دفعہ بھی مثال دیا تھا کہ بھئی آپ ڈاکٹر ساپ کے پاس بیٹھے ہیں بتانے کے آرستے پانچ پانچ منٹ نہیں گزر رہے آپ دیکھے اڑی بھجے پھر دے کے دو سائنٹیس ہوئے وقت ہی نہیں گزر رہا وہ یہ فوٹبال میچ دیکھ لیتے رہے ہیں فل اف ایونٹ دیر گھنٹہ گزر گیا مغرب کی آردان ہوئی چلے گی آپ پتہ ہی نہیں ہوا پورا ریکارڈ ہو رہا ہو کیا حضرت آپ دیکھے نہیں کیا بھول بھے وہ فوٹبال میچ چل رہا تھا اس میں ایسا کیا ایونٹ چلے جا رہے تو ٹائم کی ریلیٹیویٹی کسی پہ ٹائم بعض موقعوں میں سلو گزر آوہ معلوم ہوتا کسی میں تیز گزر آوہ معلوم ہوتا تو کافر پہ پچاس ہزار سال دن کے برابر ہوگا لیکن مومن کے لیے جو ہے وہ ایک فرد نماز کے برابر ہوگا اور اس دن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی پوری صفات ظاہر ہوں گی انشاءاللہ وہ غفور بھی ہے اور رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اس کے ساتھ شدید لخاب بھی سزا بھی دیں گے عدل بھی کریں گے تمام چیزیں ہوں گی اس دن خیامت کے دن اب یہ مسلسل ناؤنز آ رہے ہیں اسم آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے اب اس کے بعد میں یہ جو چوتھی آیت ہے ہمارے لحاظ سے بڑی اہم آیت ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا رشتہ ہے اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو تمام باتیں آئی ہیں ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں تجھی سے مانگتے ہیں یہ فیلِ مزارے مزارے میں پریزن ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں آ جاتا یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کریں گے تجھی سے مانگتے ہیں تجھی سے مانگیں گے اب اس کے معنی اگر آپ کو نماز میں معلوم ہو گئے تو پھر باہر نکل کے آپ نہ کسی اور کی غلامی کریں گے نہ کسی اور سے مانگیں گے اب یہ شرک کی دو صورتیں اللہ سے ہٹ کے کسی اور کی غلامی کرنا شرک اللہ سے ہٹ کے کسی اور سے مانگنا شرک سمری بتا دیئے سورہ فاتحہ ایسپیٹ طور دی قرآن سمری ہے قرآن خلاصہ ہے قرآن یہ دو چیزوں میں ہم سے شرک ہوتا ہے اچھا پھر ہم تیری ہی عبادت کا مطلب ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں ہمارے پاس اردو میں عبادت کا مطلب نماز لے لیے خاری بڑے عبادت گزار ہیں تو مطلب یہ ہے کہ پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں عبادت کا مطلب کسی عرب سے اگر آپ پوچھے کہ عبد کا کیا معنی ہے تو آپ کے معنی سلیف کے ہے غلام کے ہے اور غلام ہر چیز میں غلامی کرتا ہے ہر چیز میں غلامی کرتا ہے جیسا ایک ریوانت میں آیا ہے کہ کوئی بزرگ تھے ان کے مریض دیکھے کہ وہ کبھی خربوزہ نہیں کھائے تو کسی نے حمد کر کے پوچھ لی کہ صاحب آپ کبھی خربوزہ نہیں کھائے تو بھلے ہاں بھئی مجھے کوئی حدیث نہیں پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا اور اگر کھایا تھا تو کیسے کھایا تھا یہ ہے غلامی کہ بھئی خوران پہ ویسے ہی عمل کرنا چاہیے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو یہ غلامی ہر چیز میں غلامی ہے صرف نمازوں کی حد تک نہیں ہر چیز میں ماباپ سے رویہ اولاد سے رویہ بھائی بہن سے رویہ پڑوشیوں سے رویہ دفتر کو جا رہے ہیں تو کیا رویہ آپ کا ہوگا یہ تمام چیزوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا یہ یعنی یہ اخرار ہے کہ ایہ کا نابد ایہ کا مطلب کہ تیری ہی انڈرلائن کر لینا ہے کسی اور کی نہیں تیری ہی غلامی کریں گے کرتے ہیں اور تجھ ہی سے وعیہ کا اور تجھ ہی سے مانگیں گے جب غلامی آپ کی کرتے ہیں تو مانگیں گے آپ سے غلامی کسی کی کر رہے ہیں مانگے رہے ہیں کسی اور سے یہ بات بھی نہیں ہوگی تو آپ اسے مانگیں گے تو یہ بات ہمارے ذہن میں دل اور دماغ میں بیٹھ جانا ہے کہ یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی اور کی نہ غلامی کریں گے اور نہ ہی کسی سے مدد مانگیں گے سوائے اللہ کے اور پھر بات آگئی ہے سور بخرا میں یہ تمام چیزوں کی تفسیر آ جائے گی کہ نماز اور صلاح سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہ تفسیر اس کی آ جائے گی اب یہ سوال ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں آپ کی تعریف کر دیئے اپنا رشتہ بتا دیئے ہم اور آپ کیا ہیں ہم غلام ہیں ہم غلام ہیں آپ آگا ہیں ماستر ہیں ہم بھکاری ہیں آپ دینے والے ہیں مانگنے ہونا بھکاری ہوتا ہم بھکاری ہیں لیکن بات ہے اللہ کو بڑا ماننا بہت آسان ہے اپنے آپ کو چھوٹا ماننا بہت مشکل ہے نہیں آپ بڑے ہیں there is no doubt about it my mighty come نہیں ہوں آپ پیدا کریں گے that is آپ کی جگہ پہ ہے my mighty come نہیں ہوں یہ میں کو ماننا لا الہ امی اللہ کی تکمیل ہے تو یہاں یہ سور پاتحہ میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں میں کو مارو تمہاری حیثیت صرف غلام اور بھکاری کی ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری تم غلام ہیں اللہ تعالی کے اور تم بھکاری ہے اور کیا بھیک کیا مانگ رہے ہو اللہ تعالی سے کیا بھیک مانگ رہے ہو بھیک مانگ رہے ہو کہ اردنہ صدات المستقیم ہم کو سیدھا راستہ بتائیے establish راستہ short cut to جنت the shortest distance between two points is a straight line سیدھا کا مطلب ہے کہ short cut to جنت بتائیا صدات المستقیم اور پھر تفسیر اگر آگے دیکھیں تو سورہ یاسین میں آگے آئے کہ صدات المستقیم کیا ہے اللہ کی غلامی کا راستہ اتفاق سے میں تلاوت میں مل گیا آئے گا سورہ یاسین کی سکسٹی فرسٹ آئیت ہے سورہ یاسین کی ایک سٹی آئیت ہے اس میں صدات المستقیم کو سمجھایا گیا کہ صدات المستقیم کیا ہے اللہ تعالی کی غلامی کا راستہ تو اللہ تعالی کی غلامی کا راستہ جب اختیار کرو گے تو پھر وہ ہر راستہ کلنے کل جاتا اور جنت میں لے کر جائے گا آپ کو جنت میں پہنچا جائے گا تو پھر یہ کیسا راستہ سرات اللہذینہ انامتا علیہم یعنی ایسے لوگوں کا راستہ جس پہ آپ نے انام کیا ہے اب یہ کس پہ انام کیا سورہ نسا کی سکسٹی نائنٹ آئیت میں لے کے جا کے سمجھائے کہ وہ اتی اللہ و اتی رسول جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ان پہ انام ہوا ہے یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے آخرت میں یہ نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوں گے آخرت میں جن کو اللہ تعالیٰ نے انام کیا ہے جن کو راستہ بتایا اب یہ تمام چیزوں کی تفسیر آپ قرآن میں پڑھتے چلے ہیں تو یہ انام ہم پہ کیجئے جس پہ آپ نے انام کیا ہے جن پہ فائدہ پہنچایا ہے جن کو بہترین چیزیں دی ہیں غیر المخبوبی علیہم وَلَظَّالِ آپ ایسے لوگوں کا راستہ پہ مد دالیے ہم کو جن پہ آپ کا غضب ہوا ہے اور جو گم راہ ہو گئے ہیں اب غضب ہونے کا مطلب غضب کا مطلب غصہ ہے غصہ کس پہ آتا ہے بھئی میرے بچے کو میں بولا کہ بھئی پڑھتے بیٹھو وہ پھر تینی لیٹھتے بیٹھا ہوا ہے اب غصہ آگیا ہے تو جب حکم کی تابندی نہیں ہوتی تو جب غصہ آتا تو ایسے لوگ جو قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتے حد میں آکے وہ مغضوع ہیں کیونکہ آخری کتاب ہے فائنل کتاب ہے لازٹ ٹائم ہم یہ تمام تفصیل دیکھ چکے ہیں مغضوع وہ ہیں زالین کون ہیں جو سیدھا راستہ سے ہٹ گئے ہیں جو سیدھا راستہ تھا وہ ہٹ گئے ہیں اب جیسا میں باہر نکل کے پوچھا کہ سب موزم جاہی مارکٹ کو کدھر جانا کوئی صاحب بولے بائے ہاتھ سے جائیے آپ سکندر آباد کے کٹے پہ چلے جائیے تو بلکل ہی موزم جاہی مارکٹ اس طرف ہے اور میں بلکل آپرزن ڈائریکشن میں چلے جا رہا ہوں گمراہ ہو گیا ہوں میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ بات ایسے لوگ ہیں جن تک پیغام نہیں پہنچائے ہماری غلطی ہے تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لئے نکالی گئی ہو تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور ایمان لائے کل خیامت کے دن اگر وہ کھڑے رہ جائیں اللہ نہ کرے کہ صاحب یہ لوگ ان لوگوں نے یہ خران اور حدیث کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا یہ جو عمل کرتے تھے یہ خران اور حدیث میں تو ایسا عمل نہیں تھا یہ لہذا ہم ان کی دعوت خبول نہیں کرے یہ بات آئی ہے میں بول چکا ہوں پروفیسر ینگ کوئی چودہ سال کی ریسرچ کے بعد اسلام خبول کرے میتیمیٹس کے پروفیسر ہیں کنیڈا سے دو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اس نے کہا کہ ایک سروے میں کیا کہ کرسٹنز جو بھئی اس وقت فاسٹس گوئنگ ریلیجن اون ارث ہے ایک لہا کوئی بتا رہے ہیں کہ پچیس ہزار فیس سال کو بتا رہے ہیں پہتیس ہزار فیس سال کرسٹنز جو ہے اسلام ایکسپ کرتے چلے جا رہے ہیں امریکہ کینیڈا وغیرہ پونٹی فائیو تھاوزن پر ایئر معمولی فگر نہیں ہے تو انہوں نے ایک سروے کیا لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ کرسٹنیٹی چھوڑ کے اسلام آنے کی اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا تھی تو اندریبیلی ایک ہی جواب تھا صاحب ہم نے خوران پڑھا اور اسلام قبول کی اب یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے پہلا سروے کیا ایسا جو کرسٹنز اسلام قبول کر کے پھر کرسٹنیٹی پہ واپس چلے گئے تھے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ واپس کیوں چلے گئے فرسٹنیٹی پہ تو بھئی مسلمانوں کو دیکھ کر پھر خوران پڑھ کے اسلام قبول کرے مسلمانوں کو دیکھ اسلام چھوڑ جئے بھئی ایسا برے ہم نہیں بننا چاہ رہے ہیں یہ ہم لوگ نمونہ بنے رہے ہیں تو یہ گھن رہا ہے یہ دیکھیں یہ بسجد کے باہر کیوں جاتے ہیں بغضوب اور ظالیم کو ڈھونے کے لئے کہ ہم نظر میں نہیں یہ خوران اور حدیث کے خلاف زندگی گزار کے جو اللہ کا غضب لے رہے ہیں پہچان نہیں رہے ہیں اس کو بدخسمتی ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں کوئی اوری راستے پہ جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے کامیاب ہی ہوگی جس چیز کا نہ خوران میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے اس کو آپ اسلام سمجھ بیٹھے ہیں یہ بن رہی نہیں ہے تو کیا ہے اب اس کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ آپ کو آگے آئے گی اب یہاں دیکھئے کہ جب یہ صورت ختم ہوتی ہے تو عام طور پہ جو ہے ہم آمین بولتے ہیں اور میجورٹی لوگوں کو آمین کے معنی نہیں مانے آمین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی ہو بیٹھ سو یہ جو آپ بولے اب یہ دعا کر رہے ہیں کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتائیے ایسے لوگوں کا شہدہ صالح یہ لوگ چلے ہیں ان کا راستہ بتائیے اور ایسوں کا راستہ مت بتائیے جس پہ آپ کا غصہ ہے یا جو اپنے سے گمراہ ہو گئے ہیں آپ کو معنی نہیں مانوں آمین بھی بول دیئے اب بعض لوگ اوچی آواز سے بولے بعض لوگ دل میں بولے اس میں بھی جھوڑے چل گئے کوئی بولے نہیں نہیں اوچی آواز میں نہیں بولنا کوئی بولے نیچے آواز میں بولوں کو آمین کے معنی نہیں مانوں اور قائد آمین وہ بھی نہیں مانوں پیش امان صاحب دعا کر رہے ہیں دعا میں ایک ایسا جملہ ہے جس میں آمین جنتا نہیں مگر وہ بھی آمین بول دیا کیونکہ واربی دعا ہی نہیں معلوم آپ کو تو یہ ہماری بدقسمتی ہے بس میں اسی یہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہر لفظ لیں سورہ فاتحہ کا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں جو مضامین آئے ہیں ایک اللہ تعالیٰ اور ان کے صفات کے بارے میں یعنی یہ قرآن جو ہے سورہ فاتحہ ہے سامن میں سارے قرآن کی تو ایک جرح آیا ہے کہ وہ آیت ہی جو بار بار دورہ ہی جاتی ہیں تو بعض علماء نے اس کی تفصیر یہ کی ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں دورہ آ جاتا ہے ایک اس کی تفصیر یہ بھی ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے مضامین سارے قرآن میں دورہ جاتے ہیں تو یہ مضامین کیا ہے پہلا مضمون اللہ ان کے صفات پھر کریشن کائنات عالمین جو ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کے لاز دین کس طریقے سے نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة کتنی دینا کیا ہے یہ تمام خوانین پھر چوتہ جو ہے خوموں کی تاریخ جو مخضوب اور ظالین ہیں ان کی تاریخ اور پھر انمت علیہ ان کی تاریخ لکھی ہوئے پھر ان کا حتاب کتاب خیامت پھر خیامت کے بعد جنت اور پر ہے حلال حرام محکم اور متشابہ اور انثال تو حلال کو حلال جانو حرام کو حرام جانو اور محکم پہ انسٹرکشنز ہیں اس پہ عمل کرو متشابہ جس کی تجبیح دی گئی ہے جنت اور دوزق عرش وغیرہ اس پہ ایمان لاؤ کیونکہ ہم دیکھے نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے ہماری حیثیت کیا ہے تو یہاں سورة فاتح اللہ کے فضل سے ختم ہوا موسیقی